سیشن کورٹ کے بخشی خانے میں فائرنگ کرنے والا کون دہرے قتل کے ابتدائی تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آگئے فائرنگ کرنے والا کفیل کرائے کا قاتل اور حراستی ملزم نکلا ملزم قتل کی متعدد بارداتوں میں ملوث رہا مقتولین سے کوئی جھگڑا تھا نہ ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے مخالف پارٹی نے کفیل کو رقم دے کر قتل کرائے ڈیوٹی پر موجود گیارہ پولیس اہلکار زیر حراست سیائیہ نے تحقیقات شروع کر دی مقتولین کے بھائی کی مدیت میں تھانہ اسلامپورا میں قتل کا مقدمہ درج بخشی خانے کی آخری بیرک کو سیل کر دیا گیا لاہور بار نے ماتحت عدالتوں میں رینجرز کی تائیناتی کا مطالبہ کر دیا سی سی پیو کی لاہور ہائی کورٹ میں آمد جسٹس امیر بھٹی کو واقع کی تحقیقات پر بریفنگ دی خطرہ بڑھ گیا کرونا پھیلاؤں مزید تیز لاہور میں سات افراد جان کی بازی ہار گئے دو سو اڑتیس مزید افراد میں موزی وائرس کی تزدیق انٹی ڈی سی ڈائریکٹر لینڈ شہزاد سلیم کرونا سے جا بہاق شہزاد سلیم چد روز قبل کرونا میں مبتلا ہوئے تھے وفاقی سیکرٹری سعید مہدی بھی پوری فیملی سمیں کرونا میں مبتلا لیگی ایم پی اے ارشد ملک بھی کرونا کا شکار ہو گئے پنجاب اسمبلی استحقاق کمیٹی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ایم اے او کالج سے بھی چار کرونا کیسے سامنے آگئے پنجاب میں سترہ افراد جا بہاق پانچ سو ستہنے کیس ریپورٹ شہری تاحال غیر سنجیدہ سماجی فاصلے کا خیال نہ ہی سینیٹائزر کا استعمال شہر کی چار سو پچاس مارکٹوں میں ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہو سکا دکاندار اور گاہ بغیر ماسک گھومنے لگے بزدار سرکار کا پہلا میگا پروجیکٹ تکمیل کے قریب فردوس مارکٹ انڈرپاس کا افتتاہ وزریالہ بیس نومبر کو کریں گے چیف انجینئر الڈی اے نے اعلان کر دیا ڈی جی الڈی اے اور کمیشنل لاہور کا دورہ انڈرپاس منصوبے پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا بولے منصوبے سے روزانہ ایک لاکھ سے زائد گاڑیوں کو فائدہ ہوگا لاہور کی ترقیاتی کام وزریالہ کی ترجیحات میں شامل ہیں واسا کی غفلت صاف پانی ضائع ہونے لگا ایک بال ٹاؤن مہران بلوک میں دو روز سے وارٹر سپلائی لائن لیک گرین بیلٹ صاف پانی سے بھر گئی پانی جمع ہونے سے سڑک کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ شکایت کے باوجود واسا حکام مرمت کے لیے نہ پہنچ سکے مکینو کا الزام باہر سے خوبصورت اندر سے بدصورت لاہور کی اکلوتی نہر کا حسن تباہ ہو گیا سیوریج کا پانی شامل ہونے سے نالے کی شکل اختیار کر لی کہ نال گندگی غلازت اور نجاست سے بھر گئی اٹھنے والے تافن سے شہری پریشان ہو گئے شہباز شریف کے خلاف ایک اور میگا کرپشن کیس کھل گیا میک میں پرائمری اینڈ سیکنری ہلتھ میں مہنگی عدویات خریدنے کا الزام نیب لاہور نے تحقیقات شروع کر دی سابق سیکیٹری صحت علی جان کو بھی انیس نومبر کو طلب کر دیا نیب حکام کے مطابق مہنگی عدویات سے دیس ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر ڈالا گیا مہنگا سامان خرید کر قومی خزانے کو نقصان پہنچ جایا گیا شہباز شریف کو لب لبا کی بیماری کا شبہ میریکل بورڈ آئندہ علاش مولیجر کا فیصلہ کرے گا شہباز شریف کے جنرل ہسپدال میں تیبی موینی کی تفصیلات سامنے آ گئے حمزہ شہباز کے جوڈیشنل ریمان میں یکم دسمبر تک کیلئے توسیر ڈیوٹی جج کے رخصت کے باعث رمضان شگرمنل ریفرنس کیس کی سمات بغیر کارروائی ملتوی حمزہ شہباز کو بکتر بند گاڑی میں پیش کیا گیا عدالت کا ایش پی سیکیورٹی اور ہوم سیکیٹری کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی نارے بازی حمزہ شہباز نے کہا کہ بکتر بند گاڑی میں پیش کیا جاتا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا حکومت انتقام کے بجائے عوام کے مسائل پر توجہ دے مہنگائی اور بے روزگاری پی ٹی آئی کا تحفہ ہے چینی سکینڈل اور منی لانڈرنگ کیس میں نئی پیش رفت وفا کی وزیر خسرو بختیہ کی شیر ہولڈر نکلے مقدمہ درج ہونے کا امکان ترین فیملی نے شامل تفتیش ہونے کا اندیعہ دے دیا ایف آئی اے کا سلمان شہباز کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کا فیصلہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے جیل میں تحقیقات ہوں گی ناب کے بعد محکمہ انٹری کرپشن کے نوٹسز کا معاملہ جاتی عمرہ میں سینئر لیگی رہنماؤں نے سر جوڑ لیئے مریم نواز پر ویز رشید رانا سناؤلہ سمیت بیگر کی شرکت انٹی کرپشن نوٹسز پر لیگل ٹیم کو فعال کیا جائے گا جلسوں کو جاری رکھنے اور عوامی رابطہ مہم بھی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا نواز شریف ویڈیو لنک سے اجلاس میں شریک ہوں گے نواز شریف کی مریم نواز کو چودری شجاہت حسین کی عیادت کی بھی ہدایت بلاول بھٹو کا مریم نواز کو ٹیلی فون گلگت بلتستان انتخابات کے نتائج پر تحفظات کا اظہار رانا سناؤلہ نے کہا کہ انٹی کرپشن چھاپے کرونا شور شرابہ جلسوں کی ملسوکی کا ڈراما ہے خاجہ ساد رفیق میاں نواز شریف کے بیانیے سے مطمئن ہیں محکمہ آپاشی ڈیزل سکینڈل میں بڑی پیش رفت محکمہ انٹی کرپشن کی لاہور میں بڑی کاروائی محکمہ انہار کے اکسین سمیت پانچ افراد گرفتار کر لیے اکسین امتیاز بھٹی ایس ڈیو محمد اسلم اور فرحت علی شامل سب انجینئر حشمت نبی اور شاہد بھی پکڑے گئے ایس ڈیو مظفر علی فرار ہونے میں کامیاب ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب کوہر نفیس کہتے ہیں کہ ملزمان پر ڈیزل کی مد میں دو کروڑ چھبیس لاکھ روپے خرد برد کا الزام ہے ملزمان سے سرکاری خزانے کا ایک ایک روپےہ وصول کیا جائے گا کیا سب کچھ سیول براکرسی ہی نے لینا ہے باقی لوگ اس ملک میں کیڑے مکوڑے ہیں کیا یہ آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی نہیں ہے سرکاری تحائف کی خفیہ نیلامی روکنے کے لیے کیس کی سمات چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ حکومت پر برہم تئیس نومبر کو سرکاری تحائف کی خفیہ نیلامی روکنے کا حکم دے دیا اٹورنی جنرل پاکستان سمیت دیگر کو نوٹسز جاری حکومت کا یہ حال ہے کہ اندہ بانٹے ریوڈیاں اور اپنوں کو دے آئین پر عمل درامت کروانا جانتے ہیں چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس گریڈ اکیس کے بجائے گریڈ بیس کا آفیسر سی سی پیو تائنات ہائی کوٹ میں عمر شیخ کی تائناتی کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت اور سی سی پیو سے وضاحت طلب کر لی پولیس آرڈر دوہزار دو کے تحت صرف گریڈ اکیس کا آفیسر ہی سی سی پیو تائنات ہو سکتا ہے درخواست گزار کا موقع چیف جسٹس ہائی کوٹ نے کیس پر سمات کی عابد ملی کا جسمانی ریمانڈ ختم عدالت نے جیل بھیج دیا رینگ روڈ زیادتی کیس کی انصداد دہشت گردی عدالت میں سمات ملزم کو سخت سیکیروٹی حسار میں پیش کیا گیا عابد ملی کا شریک ملزم شفقت پہلے ہی جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں ہے ملزمان کے خلاف تھانہ گجرپورا میں زیادتی کا مقدمہ درج ہے سپلائی بہتر ہوئی تو میار میں کمی آ گئی درامدی چینی انتہائی باری مٹھاس بھی کم شہری خریداری سے قطر آنے لگے پیاس ٹیماتر کی قیمتیں مستحقم ہوئی تو موسمی سبزیاں مہنگی ہو گئیں آلو کی قیمت نے سینچری مکمل کر لی میتھی سینٹی شلجم بتیس شملا مرچ دو سو ستر روپے کلو فرو پیاز نووے ٹیماتر ایک سو اسی لہسن تین سو چالیس روپے کلو دستیاب پولٹری مصنوعات کی عوامی قوت خرید سے باہر بروائلر تین سو انیس روپے کلو جبکہ انڈے ایک سو ستر روپے کلو درجہ اب گھر بیٹے دو سالہ ڈگری کرنے کی موجے ختم حکومت نے بی اے بی اے سی اور ایم اے ایم اے سی ڈگری پروگرام ختم کر دیا کالجز میں دو سالہ اسوسی اے ڈگری شروع کرنے کی منظوری جنرل مزامین کے بجائے سپیشلائزڈ مزامین رکھنے کی اجازت ہوگی اسوسی اے ڈگری کے لیے پریکٹیکل ٹریننگ بھی لازم قرار جدید سپیشلائزڈ مزامین کو نساب میں شامل کیا جائے گا دسمبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے بی اے بی اے سی میں ریجسٹریشن کرانے والے طلبہ دوہزار بیس تک ڈگری مکمل کر سکتے ہیں ڈریکٹر آئی ای آر ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عبدالقیون کہتے ہیں اسوسی اے ڈگری پروگرام وقت کی ضرورت ہے نئے نظام کو مکمل طور پر نافذ کیا جانا چاہیے سرگوڈا یونیورسٹی کا آدمی احزاز محققین کی آدمی درجہ بندی میں سرگوڈا یونیورسٹی کے چار پروفیسرز جامل ڈریکٹر آئر آئی سی ڈاکٹر فارو کنمر ڈین فیکلٹی آف ایگری کلچر ڈاکٹر عبدال کا نام ڈاکٹر نواز تاہر پھکر کیمپس کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم کا بھی آدمی درجہ بندی میں احزاز سرگوڈا یونیورسٹی نے پنجاب یونیورسٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا درجہ بندی امریکی یونیورسٹی سٹینفورڈ کالیفورنیا نے جاری کی ہائی کورٹ کا ورکرز ویل فیر بورڈ کی کانفریکٹ اسات ازا کو کام جاری رکھنے کا حکم 127 خاتین اسات ازا جسٹس امیر بھٹی کے عدالت میں پیش ہوئیں آئندہ اسات ازا عدالت کے بجائے سکولز میں موجود ہوں عدالتی حکم پر منوان عمل کیا جائے جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس عدالت نے سات دسمبر کو عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے ایسو پیس پر عمل کیا پاکستان میں بغیر جرمانوں کے ہی لوگوں نے ماسک پہنے پاکستانی امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی قوم ہے صدر مملکت ڈاکٹر آری پلوی کا جوہر ٹاؤن میں تقریف سے خطاب نولکھا بازار قالین کی دگان میں آتے زدگی لاکھ روپے مالیتی قیمتی سامان جل گیا آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو ٹیمز نے آگ پر قابو پا لیا پولنگ کا عمل جاری چٹ پڑے کے نام پر شہریوں کو زہر کھلائے جانے کا اینکشاف پنجاب فوڈ آثورٹی کا سگیا کے قریب شاہی فائنسٹ پود کی فیسٹری پر چھاپا ڈیس ہزار کلو سے زائد ناکست اچار اور مربع برامت ڈی جی فوڈ آثورٹی کہتے ہیں کہ کھلے رنگوں اور ملاوٹی مسالہ جات سے سامان تیار کیا جا رہا تھا کھلے رنگ اور کیمیکلز متعدد بیماریوں کا سبب بنتے ہیں شہری بازاری اشیاء کے بجائے گھر کی تیار اشیاء کو ترجیح دے سموک کے باوجود بھٹوں کو کام کی اجازت دینے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج چیئرمن محلیاتی کمیشن جسٹس ریٹائٹ علی اکبر قریشی کی جانب سے درخواست دائر ہائی کورٹ نے پابندی لگائی مختلف اضلاع کی عدالتوں نے حکم امتنائی جاری کر کے بھٹے چلانے کا حکم دے دیا درخواست گزار کا موقف عدالت نے سیول جج پاک پتن سے تفصیلی جواب طلب کر لیا